توقل علیہی سے ترجمہ اور اس کی تشریح اور تفسیر جو ہے پیش کرنا تھی وَنَا تَوَكَّلُ عَلَيْهِ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ ہی پر توقل کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اب اس بات کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توقل کس کو کہتے ہیں؟ توقل کے معنی کیا ہے؟ اور توقل کا صحیح مطلب کیا ہے؟ ویسے توقل کے جو لغوی معنی ہیں آپ لغت میں دیکھیں گے تو اس کے معنی ہے آپ کو کیا ملیں گے؟ بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا اس کے لغوی معنی ہیں لیکن دین اور شریعت میں توقل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی دنیا میں اسباب تو اختیار کرے اور ذرائع تو اختیار کرے لیکن اس کا ایمان اور اس کا یقین اس کا اعتماد اور بھروسہ اسباب اور ذرائع پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالی کی ذات پر ہی ہو یہ ہے توقل اور اعتماد اور بھروسہ اور ویسے توقل کے بہت سارے فضائی قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بیان کیے تھے جو اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے کافی ہے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کا کام بنانے والے ہیں جو اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی حالتوں کو پوری کرنے والے ہیں ایک حدیث کے مقبول میں یوں آیا اگر تم اللہ تعالی کی ذات پر اس طرح بھروسہ کرنے لگو جس طرح فرندے جو ہے بھروسہ کرتے ہیں اپنے گھروں سے صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام جو ہے پیٹ بھر کر اپنے گھوسنوں اور آشینوں آشینوں کو واپس لڑتے ہیں اللہ تعالی تم کو بھی ویسی روزی پہنچائیں تو توقل کی جو تعریب ہوئی وہ تعریب یہ ہوئی کہ اسباب اور ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے اسباب اور ذرائع پر بھروسہ نہ کریں بلکہ مسبیب الاسباب یعنی اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالی کے اوپر بھروسہ کریں اور توقل کریں اس کا نام جو ہے توقل ہے مثال جو ذر پر ہم بیمار ہیں دوا لیتے ہیں اپنا علاج کرتے ہیں دوا کھاتے ہیں یہ ایک ذریعہ ہے اور یہ ایک سبب ہے صرف لیکن دوا میں اور نسخوں میں علاج میں ذاتی طور پر شفا اور صحت دینے کی صلاحیت نہیں ہے یہ اتباب ہیں جو اللہ تعالی کے حکم کے محتاج ہیں اگر اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے تو دوا انسان کے لئے مقید ہوتی ہے اور تہلیاب ہوتی ہے اور جو ہے تنزستی اس سے حاصل ہوتی ہے اور اگر اللہ تعالی کا حکم نہ ہو تو بڑی سی بڑی بھاری قیمت والی دوا اور جاکتر بھی جو ہے بیکار ہو جاتا ہے رائعہ ہو جاتا ہے کوئی دوا جو ہے کام نہیں کرتا ہے تو دوا کے اندر ذاتی طور پر صحت دینے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں یہی وجہ ہے کہ دوا ایک ہے دو مریض استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر ایک ہے دوا خانہ ایک ہے لیکن کوئی اس دوا خانے سے صحت مند ہو کر باہر آتا ہے اور کسی کا اسی دوا سے اور اسی دوا خانے اور ڈاکٹر سے اس کا جنادہ جو اڑ جاتا ہے اگر دوا کے اندر ذاتی صلاحیت ہوتی اور ذاتی قابلیت ہوتی تو دونوں مریضوں کو صحتیاب ہونا چاہیے تھا اور دونوں کو صحت اور تندرستی ملنی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا ایک کو صحت ملی اور دوسرا جو مر گیا ایک تندرست ہوا اور دوسرا دنیا سے جو چلا گیا تو پتا یہ چلا کہ دوا کے اندر ذاتی طور پر صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی موتا ہے خود ہم اپنا تجربہ رکھتے ہیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں دوا دیتے ہیں کھاتے ہیں صحت مل جاتی ہے یہ سمجھ کر کے کہ یہی دوا پھر اس سے ہم کو علاج ہو سکتا ہے صحت مل سکتی ہے جاگر کہ وہی گولیاں میڈیکل سے لیتے ہیں لیکن اب کے بار اب کے بار صحت نہیں ملتی اور اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اس تجربے سے انسان کو کہ دوا کے اندر شفا نہیں ہے جو تو بار بار اسی دوا کے پیچھے بھاگ رہا ہے تیرا دل و دماغ اور دھیان میری طرف ہونا چاہیے صحت اور شفا دینے والی ذات جو ہے میری دوا خانے کے اندر ڈاکٹر ہے رات میں جب اپنی ڈوٹی سے باری ہوتا ہے تو وہاں پر کام کرنے والے خدمت کرنے والوں کہ مریضوں کے بارے میں وہ ہدایت دے کر جاتا ہے ایک مریض کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے اور دوسرے مریض کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ صحتیاب ہے صبح اس کو جزار کر دو اور جو اس کو گھر کو بھی جا لیکن وہی ڈاکٹر جو صبح آتا ہے تو معاملہ اس کا الٹا ہے مانجرہ اس کا الٹا ہے جس کے بارے میں اس نے کہا تھا یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے وہ صحتیاب ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ صبح اس کو گھر کو بھی جا دو اس کو صحت اور تکروسی حاصل ہو چکی ہے وہ جو ہے مردے خانے کے اندر پڑا ہوا تو اس لیے اسباب اختیار کرنا لیکن اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا اس کا نام سباب کل اور اس کا نام جو ہے ایسے مانگ مثال یہ طرح پر ہم اپنی روزی روٹی کے لیے اور زندگی چلانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کوئی تگارت کرتا ہے کوئی ملازمت کرتا ہے کوئی دکان چلاتا ہے کوئی ذراعہ کرتا ہے اور مختلف جو ہے لوگ محنتیں کرتے ہیں لیکن اب اس میں پرعام آدمی میں ایک منکر خدا میں اور ہمیں یہی پرعام ہونا چاہیے مومن اور ملافق اور جو ہے کافر کے درمیان کہ مومن اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا اثر ہوتا ہے کہ میں ملازمت سے تجارت سے دکان سے جو ہے پلنے والا نہیں ہوں مجھے پالنے والی ذات اللہ کی ہے اور یہ چیزیں صرف اسباب اور ذرائع کے درجے یہ اس تحنام جو ہے سبب کو دے اور جس کے اندر ایسا تبقل ہوتا ہے ایسا ایمان ہوتا ہے ایسا یقین ہوتا ہے وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتا وہ زندگی میں کبھی کمزور نہیں ہوتا وہ زندگی میں کبھی بزدل نہیں ہوتا وہ زندگی میں کبھی جو ہے تھٹھ ہار کر بیٹھنے والا نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ برباد ہو جائے یہ طبع ہو جائے اس سے کیا طرف پڑتا ہے میرا خدا تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی جن سبق اور ذریعہ پیدا کرنے والا ہے اور اگر اعتماد نہ ہو سبق کل نہ ہو تو پھر آدمی خودکشی کرنے پر لگ جاتا ہے دیکھو بہت سارے واقعات آپ اخبار میں پڑھیں گے اور ٹی ویوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں کوئی قرضدار ہے تو خودکشی کر رہا ہے یہاں تک کہ انتہان میں ناکام ہو جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں تو بھی خودکشی کر لیتے ہیں یہ بزدری ہے یہ ماہیوسی ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے خودکشی کرنے والا کون ہوتا ہے وہ ہوتا جس کے پاس ایمان نہ ہو جس کے پاس یقین نہ ہو جس کے پیچھے کوئی ذات نہ ہو جس کا کوئی خدا نہ ہو جس کا کوئی مشکل کشانہ ہو جس کا کوئی حاجت روانہ ہو جس کا کوئی مسبب الاسباق نہ ہو جس کا کوئی خالد مالک قائل حقیدی نہ ہو وہ جو ہے اپنے آپ کو علا کرتا ہے لیکن جس کا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر ہو وہ اپنے آپ کو کبھی حالات نہیں کرتا وہ خودکشی نہیں کرتا اور آج کل تو لوگ خام وقاں جو یہ خودکشی کر رہے ہیں نوجوان بچے تو کسی کی محبت میں آئے دن دیکھی آپ اغبارات پر جائیے عجیب و غریب تعجب خید حیرت انگیز باقیات اور قصے پڑھنے کو ملتے ہیں کہ دنیا میں ایسا بھی ہوگا ایک عاشق ہے ایک محبوب ہے ایک محبوب ہے بس دونوں کے درمیان رشتہ نہیں ہوا اور جو ہے دونوں جا کر کے کہیں انجھے جگہ سے نیچے پوچ گئے اور مر گئے بڑی بہتر کا کام انہوں نے کیا داد بھی دی آپ ان کے اوپر کوئی زہر کھا رہا ہے اور جو ہے کوئی چاپو اور بلیٹ کے ذریعے سے اپنی ربوں کو کاٹ کر خون بہا کر اپنی دان کو علاق کر رہا ہے یہ کیا تماشا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے مایوس ہی کپ رہے اعتماد کے خلاف ہے سبطل کے جو خلاف ہے ہاں آدمی پر مقیمتیں اور پریشانیاں آئے تو وہ اپنے آمان کی صلاح کرے اللہ تعالیٰ سے انتجا کرے رجوع الاللہ کرے اس لیے کہ کرنے دھرنے والی ذات طریقہ اللہ ہی کی ہے ہم روزانہ سورہ باطہہ میں ایاک نحمد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سام میں اعتراف و اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں آپ ہی ہمارے معابین و مددگار سامی و نصیر ہیں ہم آبیت سے مدد طلب کریں گے کسی اور سے جوہے نصرت اور حمایت طلب نہیں کریں گے یہاں اعتراف کرتے ہیں تو یہ ہے تبکل کی تاریخ جو ہم قدبے میں سنتے ہیں وَنَتَبَكَلُ عَلَيْهِ کہ ہم اللہ ہی کی ذات پر تبکل کرتے ہیں اعتماد پر بھروسہ کرتے ہیں بات اس کی اندر ایک بات تو یہاں پر یہ ہے کہ سبکل میں ہم جوہے اتباب کو اختیار تو کریں لیکن اتباب پر کابل ایمان نہیں ہونا چاہیے مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ بھئی ہمارے بعض مزرگان دین اولیاء ازام اور صحابہ اکرام اور ازوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں ایسے ایسے گزرے ہیں ایسی ایسی ہفتیاں گزری ہیں جن کی زندگی کا کوئی خات گزارا نہیں تھا نہ ملابمت تھی نہ تجارت تھی نہ کوئی نوپری تھی نہ کوئی آمدنی تھی اور ان کی زندگی توقعاً على اللہ چلتی تھی تو بے غیر اتبات کے ان کی زندگی چلتی تھی والدہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تو پھر ہم بھی ایسا کریں تو ایسا ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اب اس سلسلے میں حضرات علماء اکرام نے تفصیل جو بیان فرمائی جوش اور جذبے سے کام لینا نہیں ہے ہوش اور ہواس سے کام لینا ہے اور پوری زندگی جو ہے گزارنا ہے آدمی کو تو اس سلسلے میں اسباب کی تقسیم ہے اسباب جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں کتنے قسم کے دو قسم کی اسباب بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کا نتیجہ فل فور اختیار کرنے کے بعد مرتب ہوتا ہے یعنی اس کا پیدہ فوراں ظاہر ہوتا ہے اور اس کا پیدہ یقینی ہوتا ہے ذنینی ہوتا حق بھی ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے جیسے بھوک لگی ہو سامنے کھانا ہے آپ نے کھانا کھا لیا تو بھوک مٹانے کے لیے آپ نے کھانا کھایا ہے تو کھانا تو ایک سبب ہے بھوک مٹانے کے لیے کھانا کیا ہے ایک سبب ہے لیکن کھانا ایک ایسا سبب ہے عام طور پر کھانا کھانے کے بعد بھوک کا مٹنا یقینی ہے بھوک کا ختم ہونا یقینی ہے کیا بھئی کھانا کھانے کے بعد بھوک مٹتی نہیں مٹتی اللہ یہ کہ کوئی جو ہے ایسا آدمی ہو عظیب و غریب جس کے اوپر سایا ہو یا جس کے جسم میں کچھ شیطان ہو کھاتا ہی چلا جائے کھاتا ہی چلا جائے پھر بھی ہمیشہ کا بھوکتا ہی ہو تو ان کی مثال تو میں نہیں دیتا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کھانا ایک ایسا ذریعہ ہے آدمی کے سام میں رکھا ہوا ہے اور اس کو بھوک لگی ہے اس نے اس سبب کو استعمال کیا تو ظاہر بات ہے بھوک مٹنا اس کے لئے لازمی اور یقینی ہے تو ایک اثبات اس قسم کے بعض اثبات ایسے ہوتے ہیں جن کے استعمال کی وجہ سے سائدہ یقینی ہوتا ہے اور بعض اثبات ایسے ہوتے ہیں جن کے استعمال کی وجہ سے سائدہ یقینی نہیں ہوتا ظنی ہوتا ہے ظنی کا مطلب سائدہ ہو بھی سکتا ہے اور فائدہ نہیں بھی ہو سکتا ہے اس کی مثال آپ دوا کو لے سکتے ہیں دوا کھانے کے بعد فائدہ ہو بھی سکتا ہے فائدہ نہیں بھی ہو سکتا ہے دو آشن سے یہاں پر دو شکلیں اور اس کی دو صورتیں ایسا نہیں ہے دوا استعمال کرنے کے بعد آپ کو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے شفا ملنا ہی ملنا ہے تو ظاہر بات ہے اگر ایسا ہونا تو دنیا سے کوئی نہیں مرتا فائدہ ہو بھی سکتا ہے فائدہ نہیں بھی ہو سکتا تو یہ دو قسم کے اثباب تو پہلی قسم کے جو اثباب ہیں جس کے استعمال کرنے کی وجہ سے فائدہ یقینی ہے ان اثباب کا استعمال کرنا آدمی کے لیے لازمی ہے ضروری ہے پرد ہے ویسے سبب کو اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو حضرات علماء اکران نے لکھا ہے وہ ناجائز ہے اور حرام ہے دنیا میں کوئی ولی کوئی بزرک کوئی حقی ایسی نہیں بزری جن کے سامنے کھانا رکھا پیعہ ہو اور ان کو بھوک لگی ہو اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر تبکل کرتے ہوئے کہ میری بھوک تو اللہ مٹانے والے ہیں کھانا مٹانے والا نہیں ہے اس لیے میں کھانا نہیں کھاتا اور انہوں نے جان دے دی ہو ایسا دنیا میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور اگر کوئی کھانا سامنے رکھ کر کھانا نہیں کھاتا اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو وہ شرعی روح ہے اسلامی روح سے اس کی موت خودکشی کہلائیں گی حرام موت کہلائیں گی ناجائز موت جو کہلائیں گی حتیٰ کہ قرآن مجید میں تو یہاں تک اجازت دی گئی کہ کوئی آدمی اگر جنگل ویابان میں ہو سہرہ میں ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہو اور اس کے پاس حرام جدا پڑھی بھی ہو غنفیر کا گوشت ہو وہی کھا کر وہ اپنی جان کو بچا سکتا ہے تو کھا کر کے اپنی جان کو بچا لے اس کی بھی اس کی اجازت دی گئی آگے فرمایا گیا کہ جو مجبور ہو جائے کہ جو مجبور ہو جائے مزدر ہو جائے جس کی جان کے لالے پڑ جائے سطلے میں پڑ جائے تو کہا یہ گیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے بقدر کھنفیر کا گوشت بھی جو استعمال کر سکتا ہے تو ایسے اصباب جن کا نصیدہ یقینی ہے اس کو تو چھوڑ لے سکتے ہیں اب وہ اصباب دوسری جسم کے وہ ہیں جن اصباب کا پیدہ یقینی نہیں زندی ہے پیدہ ہو بھی سکتا ہے پیدہ نہیں بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے مثال دی ابھی آپ کے سامنے دوا کی پیدہ ہو بھی سکتا ہے پیدہ نہیں بھی ہو سکتا یا جیسے تجارت کی مثال ہے کمائی کی مثال ہے آپ کوئی تجارت کر رہے ہیں کوئی محنت کر رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فیدہ ہو جائے آپ آپ کی تجانت کامیاب ہو جائے کئی لوگ تجانت کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں کئی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ایسے اتباق ہیں جن میں فیدہ بھی ہے اور جن میں جو لقصان ہے اس کا نتیجہ مرتب ہو بھی سکتا ہے مرتب میں بھی ہو سکتا ہے تو اس سلسلے میں حضرات علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے جن کا ایمان اور یقین جو ہے کمزور ہو ایسے اتباق کو چھوڑنا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے جن کا ایمان اور یقین جو ہے کمزور ہو ہاں جن کا ایمان اور یقین قبی ہو مضبوط ہو صحابہ جیسا ایمان اولیاء جیسا یقین ان کی زندگیوں کے اندر موجود ہو تو جس طرح ولیوں نے صحابہ نے ایسے اتباق کو ترک کر دیا تھا بات صحابہ نے چھوڑ دیا تھا خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برسط و نبوت و رسالت کے بعد آپ کا کوئی جو اس طرح خات آمنی کا ذریعہ نہیں تھا وہ توقع اللہ کی زندگی آپ کی جو گزر رہی تھی تو اس طرح کسی مسلمان کا ایمان قوی ہے جس کے بعد میں کوئی گھلا اور شکوا نہیں ہو سکتا اور جو ہر ایک کے سامنے اپنے دفتے سوال نہ کچھ بڑھا رہا سکتا ہو ویسا حضبی سبب چھوڑ رہا ہے ایسا سبب وہ چھوڑ رہا ہے تو اس کے لئے بن جائیں لیکن ہم جیسے گندروں کے لئے اور ضعیف ایمان والوں کے لئے جو ایک نمالہ کم پڑ جائے برداشت نہیں کر سکتے معمولی جسم جو سر میں درد ہو جائے برداشت نہیں کر سکتے زبان جلے کرتی ہے اور جل شکوے کرتا ہے لوگوں کے سامنے باویرہ مچا دیتے ہو اور لوگوں کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہو اور سوالات جو کرتے ہوں مانگنے لگ جاتے ہو اور یوں کہتے ہو میں تو لڑ گیا اور میں تو محروم ہو گیا میں تو کنگال ہو گیا ایسا ضعیف ایمان والا اس طرح کی حرکتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایسے اسباب کو اختیار کر کے جو ہے اپنی زندگی کا گزر بسر کرے تو یہ دو اطماعات کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ چلیں گے تو بھی سوصل کی حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے تو دوسری جسم کے سلسلے میں ایک بہت بڑا مشہور جو ہے لطیفہ بھی ہے طالباً کئی پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبراللہ مرقدہو نے جو لکھائے اس لطیفے کو ایک صحابہ ایسے جو سن لیے کہ بھئی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کھلانے اور پھلانے والے ہیں اور انہوں نے اسباب کو ترک کر دیا اور جو بگر کچھ محنت کی ہوئے جنگل و بیابان میں جا کر گئے بیٹھ گئے اب جسر خان کا اور کھانے کا انتظار کر رہے ایک دن دو دن چند دن جوے گدر گئے کھانا کہاں سے آتا بہرحال وہ اس طرح دعا کرتے رہے چند دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک صحاب دستر خان لے کر ان کے بات آ رہے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ میرا پکرو پا تھا اور اعتماد اور تبقل جو ایک کامیاب ہو گیا اب ان کے دل کے اندر خوشی کے لڈو جو بھوٹنے لگے مگر ہوا یہ کہ صحاب جب ان کے قریب پہنچے تو ان کے سامنے کھانا انہوں نے پیش نہیں کیا اور ان کے سامنے دستر خان بچھا کر کے روٹیاں نہیں چونی بلکہ دوسری طرف مو کر کے دستر خان کو کھولا اور کھول کر کے جو خود کھانا کھانے لگے اب یہ بیٹھا رہے پریشان مان تو نہیں سکتے تھے اللہ کی ذات پر بھروسہ رہے اعتماد اور توقع کر کے جو بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کو کھانے پر نہیں بھولا رہے ہیں تو انہوں نے کھنکارنا شروع کیا اس طرح جو ہے کھنکارنا شروع کیا کھاسنا شروع کیا تو یہ صاحب مر کر کے دیکھے اور جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی کھانے کے لیے تم بھی آگا بہرحال کھانا وہ کھا لیے کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنی محفل میں اور دوستہ حباب میں آئے اور کبھی بات جو اس طرح تبقل کی نکلی تو وہ کہنے لگے کہ واقعی جو اللہ کی ذات پر تبقل اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کھلاتے مگر بات یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے مکمل بتایا نہیں تبقل میں تھوڑا کھانسنا بھی پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا تھوڑا کھانسنا بھی پڑتا ہے تھوڑا کھنکارنا بھی پڑتا ہے مگر بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں کی نظر کیسے ہوتی ہے دیکھئے میں نے اس واقعے کو اس لطیبے کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ایسا اعتماد اور ایسا تبقل جس کے اندر کھنکارنے کی ضرور پڑ جائے اس سے ہزار درجہ بہتر وہ محنت اور مزدوری کی روٹی ہے جس کا آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کمائے اور کھائے ہمارے پاس ایسا اعتماد اور تبقل ہے تھوڑے دینا جانے کے بعد کھانسنا شروع کرتے ہم بھی ان کے سامنے کھانسے ان کے سامنے کھانسے ہاں حاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی صیرت آج کے سامنے اس سے پہلے کئی میں نے پہلے جمعہ میں بیان کی گئی کیسا اعتماد اور تبقل اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا دلی کے اندر ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سقر و فاقہ ہے کئی دن گزر چکے کسی شاگرد کو معلوم ہوا اس نے اپنے پڑوسیوں کو اطلاع اور خبر دی پڑوسی جو ہے بیچین ہو گئے حضرت کی جو ہے دعوت کرنا لی اور دعوت میں جب وہ شریک ہوئے تو ان کا ہاتھ بھلاتے ہوئے کسی آدمی کی زمان سے یہ جمعہ نکل گیا کہ اللہ اس طالب علم کا بھلا کرے جس نے ہم کو جو ہے حضرت کی فقر و سامنے کی جو ہے اطلاع دی بس یہ آواز ان کے کان میں پڑھنا تھا وہیں تو جو ہے جو چل پڑے اور یہ کہہ کر کے کہ میری اطلاع جو ہے کس نے دی وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوئے اس طرح اعتماد تھا ہمارے بزرگوں کا اور اولیاء اکرام کا کہ آج ہمارے زندگیوں میں ایسا اعتماد اور اقین ہو سکتا ہے آپ بہتا ہے ہاں جو نیک جو کھانتا بھی نہیں جو کھنکارتا بھی نہ ہو وہ اس طرح اللہ کی ذات پر کامل یہ اقین اور اعتماد کر کے اپنی خاموشی کے ساتھ زندگی گزارے اللہ تعالی ضرور جو اس کیلئے مدد کریں گے اور غیر سے اس کے لئے اپنے خزانے جو ہے بھیجیں گے اور دروازیں اس کے لئے کھولیں ہمارے استاد جو ہے بچپن میں ایک واقعہ بچے کا سنو بچے بچے ہوتے ہیں اے جو ہے ملتا بول دیئے کہ بیٹا اللہ کھلانے والے چھوٹے بچے ہیں معصوم بچے ان کے ذہنوں میں باگ بڑھ جاتی ان کو کیا مان اب جیسے چھٹی ہوئی گھر پہنچے ماں نے جو جستر خان بچھایا اور کھانا نکالا بچے سے کھانے کے لئے کہا اور کھانے کے لئے تیار نہیں کہنے لگا امی میں اس وقت کھانا کھاؤں گا جبکہ اللہ مجھے کھانا کھلائے اب ماں سمجھا رہی ہے بیٹا کھانا تو اللہ ہی کھلاتے ہیں ہم ذریعہ ہیں ہم سبب ہیں ہمارے ذریعے سے جو اللہ تم کو کھلاتے وہ بچہ کہنے لگا میں نہیں میں اس وقت کھاؤں گا جبکہ اللہ مجھ کو کھلائے برائے رات اللہ تعالیٰ تھوڑے کسی کو کھلاتے جیسے کہ ایک بزرگ جو ایسے ہی بیٹھ گئے تھے اللہ کھلے تو میں کھانا کھاتا کئی دن جو گزر گئے اور فکر و پاکہ جو ہے چل رہا ہے اور یہ کھانے کے لئے تیار نہیں ہے بارش ہو گئی اور وہ پانی میں جو ہے سینے تک ڈھوپنے لگے بلکہ وہ پانی جو ہے ان کے موں کے قریب آیا اتنے میں جو ہے ایک تھال آئی جس کے اندر جو ہے کھانا تھا ان کے موں کے قریب وہ تھال جب چلے گئی تو انہوں نے اس تھال کو اٹھا لیا اور جو ہے اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے کھانے لگے غیب سے آواز آئی اگر اتنا بھی یہ سبر کرتا اور اس تھال کو ہاتھ نہ لگاتا تو ہم اپنے ہاتھ سے جو اس کو کھانا کھلا تھے تو اللہ تعالیٰ کی مددیں اور اسرتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ خالقال ہیں کمیاب ہیں اس کو آپ مثال بنا کر کے جو ہے کچھ بھی نہیں ہاتھ پہ ہاتھ گھر کے تو نہیں بیٹھ سکتے آپ بہرحال ماں اس بچے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ بیٹا کھانا کھالے وہ گھر سے نکل گیا جنگل کی طرف دوڑنے رگا ماں ماں ہوتی ہے یہ کھانا لے کر کے کھانے کا جو بہونا تھا وہ لے کر کے اپنے بچے کے پیچھے جو چلنے لگی وہ آگے بھاگ رہا ہے یہ ماں پیچھے دوڑ رہی ہے جنگل آ گیا ماں کہتی ہے کھانا کھالے وہ کھانے کے لئے تیار نہیں جب ماں نے اپنے بچے کو بہت مصرار کیا تو ایک درست پر چڑھ کر اوپر بڑھ گیا اب ماں نے جو ہے وہ کھانے کے بھونے کو اس پیڑ کے اس پر ادھرک کے جو ہے پیڑ میں رکھ دیا اور وہاں سے جو چلی گیا اتنے میں داکو اور چورا آگے کھانے کی جب بینی بینی خجبہ آنے لگی تو ان کی ناس کی نسلیں تیز ہو گئی بھئی یہاں کھانے کی وہ آ رہی ہے آخر بات کیا ہے سلاش کیا تو جو ہے کھانے کا بھونہ مل گیا اب وہ ڈالپو کھانے کے لئے تیاری تھے چور تیار تھے ان کے سردار نے کہا کہ بھائی رک جاؤ ڈال میں کچھ کالا معلوم ہوتا ہے ہم کو ماننے کے لئے بہت بڑی سادش کی گئی ہے یہاں پر اور دھونو اور سلاش کرو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یا ہم کو قتل کرنے والا اور ہمارے خلاف سادش کرنے والا کہیں نہ کہیں جو چھپا ہوا ہوگا اب اس کو جو ہے سلاش کرو ادھر ادھر دیکھنے لگے اب نظر جو اوپر دوڑ آئی تو جو ہے مل گیا اصل وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جھاڑ کے اوپر سمجھ ہی گئے کہیں لگے سردار جو ہے مل گیا ہم کو قتل کرنے والا ہماری خلاف سادش کرنے والا اب اس سے کہتے ہیں جل نیچے اتر نہیں آؤ مامے اچھا دو ڈاکو اوپر چڑے اس کو پکڑے نیچے لے کی آئے اب اس سے پوچھے اس میں تو کیا ملایا بول اب کچھ بات کرنے کے لئے تیار ہی نہیں اب اس سے بولے بڑا پہلے توں کھا میں نے منی کھاتا جب تک اللہ تعالیٰ نے کھلا تو منی کھاتا ایسا سب دھنگا چڑھ رہی بٹے گئی ہیں لو اس کا جو ہے دونوں پکڑ کے مو چھر دیئے اور ایک جنہ جو ہے موں میں کھانا لال کے لکڑی سے اندر جو ہے چھوٹنا شروع کر اب چیخنے لگا نہیں نہیں صاحب میں نے وہ بات سمجھ میں آگئی اللہ تعالیٰ کیسا کھلاتی میں وہ سمجھ میں آگیا نہیں کہے تو ایسا ڈال لال کے جو چھوٹ کے کھلا دیں اور واقعی بات بھی یہ حدیث کے اندر ہے کسی کی موت اس وقت تک آئی نہیں سکتی جب تک کہ زمین پر اس کا ایک دانہ بھی باقی ہو اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کی موت میں آگا سبیلال بزرگو اور حدیث دوستو ہم جو خدوے کی اندر سنتے ہیں وَنَا تَوَكَّلُ عَلَيْهِ ہم اللہی کی ذات پر توقل کرتے ہیں توقل کی حقیقت یہ اسباب کو اختیار کرو لیکن دھیان میں اللہ کو رکھو اسباب کو اختیار کرو مگر پوری توجہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے مثال کے طور پر ہمارے بزرگوں نے ہمیں کتنی اچھی تربیت بھی ہم گھر سے نکلے گاری کے اوپر بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے سوچو یہ سواری میرے قابو میں آنے والی نہیں تھی اور اس سواری کو میں اپنے قابو میں کرنے والا نہیں تھا کہاں یہ سواری اور کہاں میں اور کہاں یہ اتنی بڑی چیز اور کہاں میں اللہ نے مجھ کو اس کی سواری کے اوپر قابو دے دیا ہے اللہ کی طرف گولیاں کھا رہے ہیں اللہ کی طرف شباہ دینے والی ذات جو اللہ کی ہے تو قدم قدم پر اسباب کو بھی اختیار کرتے ہوئے نظر تو مصبب قدم اسباب کے اوپر ہونا چاہے لیکن آج ہمارا ایمان ہمارا یقین ہمارا اعتماد ہمارا توقل جو بگڑ چکا ہے پورا بھروسہ اسباب کے اوپر پورا بھروسہ ذرائع کے اوپر ہمارا اس عقیدے کو اس توقل کی اصلاح کی جو ہے ضرورت ہر چیز کے اندر قرآن نے تو کیا کہا اللہ دین یکمینون بالغیب کہ متقی بندے وہ ہیں جو ذہب پر ایمان ڈکتے ہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں اللہ دین یکمینون بالجیب ہم ذہب پر ایمان ڈکتے ہیں ہم سمجھتے کامیابی اسباب میں ہے اور ناکامی بھی اسباب کے اندر ذلت عزت اسباب میں نہیں یہ سبیت نقشے میں ان نقشوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جویں بدل سکتے ہیں ذہر کو تریاغ اور تریاغ کو ذہر بنا سکتے ہیں کامیابی کو ناکامی ناکامی کو کامیابی بنا سکتے ہیں تو توقل اسباب کو تو اختیار کریں لیکن اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہئے بھروسہ اللہ کی ذات پر ہم اسباب اس لئے اختیار کر رہے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے اسباب کو اختیار کرو اس لئے ہم اختیار کر رہے ہیں یہ بھی حکم کے خاطرہ ہم اختیار کر رہے ہیں پھر آگے آئیے خطبہ جمعہ میں ہم جو سنتے ہیں آگے جا ہے وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ اَنْقُسِنَا وَمِن سَجِّئَاتِ عَمَالِنَا اس کا ترجمہ کیا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ ہم اللہ تعالی کی پناہ مانتے ہیں یعنی اللہ تعالی سے ہم حفاظت مانتے ہیں مِن شُرُورِ اَنْقُسِنَا ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے وَمِن سَجِّئَاتِ عَمَالِنَا اور ہمارے اپنے برے عامال سے اب یہاں پر اتنے پہلی بات تو آپ یہ سمجھئے کہ نفس کس کو کہتے ہیں نفس کا کا مطلب کیا ہے نفس کی مختلف تعریف کی گئی ہے کسی نے حرص و حبث کو نفس کہا ہے اور کسی نے خواہشات کو نفس کہا ہے اور کسی نے یہ تعریف کی ہے کہ وہ بری چیز جو انسان کو برائیوں کے اوپر اُبھارنے والی ہو یہ ہے نفس اب ہر انسان کے پیجھے نفس لگا ہوا ہے اور نفس بڑی خطرناس چیز ہے بڑی خطرناس چیز ہے اس لئے خطبے میں خاص طور پر یہ تعلیم بھی گئی کہ ایک مسلمان کو اور مومن کو چاہیے وہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کی خباستوں اور شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرے اللہ تعالیٰ سے کہ نفس گھر کا چور ہے ایک چور باہر کا ہوتا اور ایک چور گھر کا چور ہوتا باہر کا چور جلدی پکڑ میں آتا ہے گھر کا چور جلدی پکڑے نہیں جاتا وہ ملتا ہی نہیں سب کے ساتھ چور ہے کہاں سے بھی لگنا ہو باہر کا چور شیطان ہے اور ہمارے اپنے جسم میں جو اندر کا چور ہے وہ ہمارا نفس ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں غالباً حضرت باعزیز بستامی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نفس کی خواست نفس کی خواست ستر شیطانوں کی خواست سے زیادہ ہوتی ستر شیطانوں سے زیادہ اس کی خواست ہوتی بڑا خبیص ہوتا ہے ہمارا اور اس کی اندر خواست ذاتی ہوتی ہے فتری ہوتی ہے اس کی اندر اس کی آپ اصلاح کریں گے تو نفس کبھی مرتا نہیں نفس جتا ہے مرتا نہیں یہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ نفس وہ خبیص کتہ ہے وہ خبیص کتہ ہے کہ جس کا چمڑا بغیر دباغت کے ساپی نہیں ہوتا پاتھ نہیں اس کی دباغت کی ضرورت پڑتی ہے یہ جو نماز ہے یہ جو روزین ہے یہ جو حج ہے یہ جو زکاة ہے یہ جو تلاوت ہے یہ ساری جو قربانیاں ہیں اسلام کے اندر نفس کی اصلاح کے لئے اس لئے تو بیان فرمایا قد افلاح من تزکہ وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا کامیاب ہو گیا وہ جس نے تذکیہ کر دیا تذکیہ سے مراد تذکیہ نفس ہے اور اللہ تعالی نے ایک صورت میں کئی قسمیں کھانے کے بعد بیان فرمایا وَالشَمْسِ وَضُحَاہَا بَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا بَالْنَهَارِ اِذَا جَلَاہَا بَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَاہَا وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاہَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاہَا وَنَسْفِ وَمَا سَبَّاہَا فَعَلْهَمَاہَا فُجُورَحَا وَتَقْوَاہَا کہ جو اپنے نفس کی اصلاح کر لیا قد افلاح من تزکہہا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لیا وہ کامیاب ہو گیا وَقَدْ خَعَبَا مَنْ دَسْحَاہَا اور جس نے اپنے نفس کے خواہشات سے پیجھے پڑ گیا وہ جو ناکام ہو گیا اور سباہ وربال ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نفس کی شرارتوں سے محقود فرمائے مولانا الروم رحمت صلی اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہیں پر ایک عزدہ کو دیکھا عزدہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اچانت آتنی اگر دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کوئی لکھڑی پڑی ہوئے اور کوئی چیز پڑی ہوئے معلوم بھی نہیں ہوتا اور سردیوں کے موسم میں عزدہہ ٹھکر جاتا ہے آپ اس کو جا کر ہاتھ بھی لگائیں تو وہ حرکت بھی نہیں کرتا لیکن جب آہستہ آہستہ اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے اس کو گرمی لگتی ہے تو وہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے جب کوئی مومن بندہ کوئی مسلمان یہ نفس کا جو عزدہہ ہے اس کو قربانیوں سے مجاہدوں سے ریاضتوں سے اور اپنی خواہشات کا گھلاغ گھوٹ کر کے جب اس کو سردی سے جامع کرتا ہے اس کو روٹتا ہے تو وہی پر یہ جھٹر جاتا ہے لیکن جب اس کو گرمی لگتی ہے گناہوں کی جب اس کو گرمی لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی تو پھر یہ حرکت میں آنے لگتا ہے اذنہ برمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ اَنْتُسِنَا وَمِن سَجِّعَاتِ اَعْمَالِنَا ہم اللہ تعالیٰ سے اقوازت طلب کرتے ہیں اپنے نفس کی جو اشرارت یہ گھر کا چوڑ ہے یہ آسین کا ساپ ہے یہ ستر شیطانوں کے مقابلے میں زیادہ جو افتت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں کوئی راستہ بتا دیجئے جواب آیا اپنے نفس کو چھوڑ دو میرے قریب آجاؤ وَأَمَّا مَنْ خَاقَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنَّ نَفْسَ عَلِلْهَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ يَلْمَابَا جو اپنے رب کے سام میں کھڑے و میں سے ڈنا اور اپنے نفس کو خائشات سے بچائے رکھا یاد رکھو جنت اس کا ٹھکا بہرحال بزرگو اور میرے عزیز دوستو دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نفس کی شراتوں سے محبوس فرمائے بہرحال یہ خدب جمعہ کا ترجمہ اس کی تفصیل اس کی تشریح اس کا مطلب اس کے جو چل رہا ہے اب جہاں تک جب تک چلے ایک اچھا علمان ہے اس کے ذریعے سے کتنی قیمتی باتیں اور مسائل اور اصلاحی باتیں معلوم ہو رہی ہیں ہم اس کے لئے جمعہ میں قبل از وقت پہلے سے آکر کے بیٹھیں اور اس سے جو استفادہ حاصل کریں کریں گے نہیں کریں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اس کے ساتھ ایک دو ضروری اعلان ہے ایک اعلان تو یہ ہے جیسا کہ آپ لوگ آپ میں سے بہت ساروں کے بات معلوم ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے پٹیل صاحب قاسمی جو اب رحمت اللہ علیہ ہو چکے ہیں ان کا جو ہے دو دن پہلے انتقال ہوا ان کے لئے دعا مفرد کیجئے کہ اللہ تعالی ان کی تمام جو دینی محنتیں ہیں اور دینی کوششیں ہیں قبول اور منظور فرمائیں آپ جو ہے مدرسہ دار العلم بلالپور کے نازم تھے جامعہ فاطمہ نشوان کی جو ذمہ داروں میں تھے اور اسی طرح جمعیت العلماء اتلنگانہ و اندرہ کے سیکرٹری تھے کئی مساجد کے بانی بنانے والے بھی کئی